راجہ بحرام دار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا بولے ناک اس سے کھا گیا لے کر واپس اپنے ٹھکانے کی جانب چل پڑا یہ ایک بہت بڑی گار تھی جس کی دیواروں کا رنگ زمانہ کی گرتش سے گہرہ سیاہ پڑ گیا تھا اور اس کے اندر لجگہ اندیرہ پھیلا ہوا تھا اس میں ایک سادو آلتی پالتی مارے اپنے سامنے دھونی رچائے بیٹھا تھا اس نے صرف ایک لنگوٹ قصہ ہوا تھا اور گروے رنگ کے لنگوٹ میں اور بالوں کی ایک لٹ جو اس کے سر پر واحد چیز تھی دونوں نے مل کر اسے عجیب مذہب کا خیز بنا دیا تھا دائے طرف کچھ انسانی ہڈیوں کا ڈیر پڑا تھا جس میں انسانی کھوپڑیوں دور دور سے ہی نظر آ رہی تھی سادو کے گلے میں کھوڑیوں سی بنی مالائے پڑی تھی اس کے سامنے ایک ترشول زمین پر گڑا ہوا تھا ترشول کے موں کے رکھ بنے سریعے اسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے جن کے بیش والے سریعے کی نوک پر ایک لڑکی کا سر ٹنگا ہوا تھا جس کی گردن سے گڑا گڑا خون کتروں کی شکل میں کوئلوں پر ٹپک رہا تھا اور اس کے ٹپکنے سے فضاء میں ایک سڑنداسی پھیلی ہوئی تھی چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت محنت لگتی ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے شکریہ